اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز درکی گھنائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے اگریفت کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی ٹویچ سے بھرپور انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں آج یوٹیو میں آپ کو ڈراما سے اگریفت کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں آزرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے اگریفت کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ روحی بہت غلط کر رہی ہے یعنی انیشہ روحی سے بہت پیار محبت کرتی ہے اس کا احساس کرتی ہے خیال رکھتی ہے لیکن روحی الٹا اسی کا گھر خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے یعنی انیشہ اور مراد ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے اور مراد انیشہ سے بہت محبت کرتا ہے لیکن ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ روحی آگئی ہے اور روحی یہی چاہ رہی ہے کہ بس میری شادی ہو جائے مراد سے ایک تو وہ انیشہ سے اس لیے موقع فائدہ اٹھا رہی ہے کیونکہ اس کے اولاد نہیں ہے اور مراد جو اولاد کی خواہش کے طور پر ہو سکتا ہے کہ روحی سے شادی کر لیں اسی وجہ سے روحی یہی چاہ رہی ہے کہ بس ان دونوں کے درمیان میں آکے میں مراد کو حاصل کر لوں اور انیشہ کو پیچھے خرتم کر دوں جبکہ دوسرے دور اس ڈرامے میں اپ ٹویسٹ لا دیا گیا ہے یعنی انیشہ کی جو بھابی ہیں ان کا بیٹا جہور کی ڈیتھ ہو گئی ہے جس کے بعد وہ تو ببکل بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کار پا رہی انیشہ ان کے پاس جاتے ان کو حمد اور حوصہ دینے کے لیے جس کے بعد اس کی بھابی یہی کہیں گی کہ انیشہ تمہیں کیسے پتا تم تو ماں ہی نہیں ہو اگر تم ماں ہو دے تم میرے حضیفہ کا درست سمجھ سکتے لیکن تمہیں نہیں سمجھ جائے کہ میں کس طرح سے کس عزے سے گزر رہی ہوں بیچاری انیشہ سب لوگوں کی یہ باتیں سن سن کے تھک چکی ہے اور اب تو انیشہ اتنی پریشان بھی کیونکہ اس کی بھابی کے ساتھ ایک اور جان جڑی ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ بھابی آپ پریشان نہ ہو دیکھنا آپ اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا سب کچھ اپنا خیال رکھیں لیکن سب لوگ بڑی پریشانی کشم کش میں آگئے ہیں دوسری طرف روحی جائے اس موقع سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور مراد سے قریب آنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے لیکن مراد اسے پیچھے ہٹ رہا ہے کیونکہ وہ انیشہ سے بے پناہ انتہا محبت کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ انیشہ اور اس کے درمیان کوئی دوسرا ہے اور وہ بھی خاص طرح روحی جیسی لڑکی جو کہ اتنی آوارہ ہے اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتے لیکن دونوں کے درمیان میں آنے کی کوشش کر رہی ہے ایڈین ناظرین آپ ڈرامے میں دیکھیں گے کہ انیشہ اور مراد کی محبت کے درمیان روحی آئی جائے گی اور روحی جو ہے وہ مراد کی بیوی بن ہی جائے گی کیونکہ مراد بھی مرد ہے اور مرد ہے پھر وہ کچھ نہ کچھ گمراہ ہوئی جاتا ہے جب عورت اس طرح سے اس کے سامنے آئے یعنی روحی جو ہے وہ مراد سے شادی کر کے ہی رہے گی پھر بیچاری انیشہ کا بہت برا حال ہوگا آپ کو ڈراما سے غریب کی نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی قیمتی رہی کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چھے لگئے تو پلیس لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل پر سبسکرائب کرنا بیلگوں پرس کرنا تاکہ میری ہرنے آنے والی پیاری سی ویڈیو گروفیں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ ہم جلدی ملتے ہو نیکس ویڈیو میں آپ سب ان اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میرے پیارے سی آرڈینس میرے پیارے سی ویورز درکی گھرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے گریفت کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی ٹوچس سے بھرپور اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے گریفت کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ روحی بہت غلط کر رہی ہے یعنی انیشہ روحی سے بہت پیار محبت کرتی اس کا احساس کرتی ہے خیال رکھتی ہے لیکن روحی الٹا اسی کا گھر خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے یعنی انیشہ اور مراد ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے اور مراد انیشہ سے بہت محبت کرتا ہے لیکن ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ روحی آگئی ہے اور روحی یہی چاہ رہی ہے کہ بس میری شادی ہو جائے مراد سے ایک تو وہ انیشہ سے اس لیے موقع فائدہ اٹھا رہی ہے کیونکہ اس کے اولاد نہیں ہیں اور مراد جو اولاد کی خواہش کے طور پر ہو سکتا ہے کہ روحی سے شادی کر لیں اسی وجہ سے روحی یہی چاہ رہی ہے کہ بس ان دونوں کے درمیان میں آکے میں مراد کو حاصل کر لوں اور انیشہ کو پیچھے خرتم کر دوں جبکہ دوسرے درمیان میں اپ ٹویسٹ لا دیا گیا ہے یعنی انیشہ کی جو بھابی ہیں ان کا بیٹا جہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے جس کے بعد وہ تو ببکل بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کار پا رہی ہے انیشہ ان کے پاس جاتے ان کو حمد اور حوصہ دینے کے لیے جس کے بعد اس کی بھابی یہی کہیں گی کہ انیشہ تمہیں کیسے پتا تم تو ماں ہی نہیں ہو اگر تم ماں ہو دے تم میرے حضیفہ کا در سمجھ سکتے لیکن تمہیں نہیں سمجھ جائے گا میں کس طرح سے کس عزے سے گزر رہی ہوں بیچاری انیشہ سب لوگوں کی یہ باتیں سن سن کے تھک چکی ہے اور اب تو انیشہ اتنی پریشان بھی کیونکہ اس کی بھابی کے ساتھ ایک اور جان جڑی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھابی آپ پریشان نہ ہو دیکھنا آپ اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا سب کچھ اپنا خیال رکھیں لیکن سب لوگ بڑی پریشانی کشم کشمے آ گئے ہیں دوسری طرف روحی جائے اس موقعے سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور مراد سے قریب آنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے لیکن مراد اسے پیچھے ہٹ رہا ہے کیونکہ وہ انیشہ سے بے پناہ انتہا محبت کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ انیشہ اور اس کے درمیان کوئی دوسرا ہے اور وہ بھی خاص طرح روحی جیسی لڑکی جو کہ اتنی آوارہ ہے اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتے لیکن دونوں کے درمیان میں آنے کی کوشش کر رہی ہے ایڈین ناظرین آپ ڈرامے میں دیکھیں گے کہ انیشہ اور مراد کی محبت کے درمیان روحی آئے ہی جائے گی اور روحی جو ہے وہ مراد کی بیوی بن ہی جائے گی کیونکہ مراد بھی مرد ہے اور مرد ہے پھر وہ کچھ نہ کچھ گمراہ ہو ہی جاتا ہے جب عورت اس طرح سے اس کے سامنے آئے یعنی روحی جو ہے وہ مراد سے شادی کر کے ہی رہے گی یہ پھر بیچاری انیشہ کا بہت برا حال ہوگا آپ کو ڈراما سے گریفت کی نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی گیم ترے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چھلے گئے تو پیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو لائم سبسکرائب کرنا بیلگوں پرس کرنا تاکہ میری خاندنے آنے والی پیاری سی ویڈیو گروف سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءالہ ہم جلدی ملتے نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز درکی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے گریفت کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی ٹوچس سے بھرپور انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے گریفت کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ڈر ریویو ڈراما سے گریفت کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ روحی بہت غلط کر رہی ہے یعنی انیشہ روحی سے بہت پیار محبت کرتی اس کا احساس کرتی ہے خیال رکھتی ہے لیکن روحی الٹا اسی کا گھر خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے یعنی انیشہ اور مراد ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے اور مراد انیشہ سے بہت محبت کرتا ہے لیکن ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ روحی آگئی ہے اور روحی یہی چاہ رہی ہے کہ بس میری شادی ہو جائے مراد سے ایک تو وہ انیشہ سے اس لیے موقع فائدہ اٹھا رہی ہے کیونکہ اس کے اولاد نہیں ہے اور مراد جو اولاد کی خواہش کے طور پر ہو سکتا ہے کہ روحی سے شادی کر لیں انیشہ کی جو بھابی ہیں ان کا بیٹا جہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے جس کے بعد وہ تو ببکل بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کار پا رہی ہے انیشہ ان کے پاس ان کو حمد رہو سا دینے کے لیے جس کے بعد اس کی بھابی یہی کہیں گی کہ انیشہ تمہیں کیسے پتا تم تو ماں ہی نہیں ہو اگر تم ماں ہو دے تم میرے حضیفہ کا در سمجھ سکتے لیکن تمہیں نہیں سمجھ جائے کہ میں کس طرح سے کس عزے سے گزر رہی ہوں بچاری انیشہ سب لوگوں کی یہ باتیں سن سن کے تھک چکی ہے اور اب جو انیشہ اتنی پریشان بھی کیونکہ اس کی بھابی کے ساتھ ایک اور جان جڑی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھابی اب پریشان نہ ہو دیکھنا اللہ تعالی اچھا کرے گا سب کچھ اپنا خیال رکھیں لیکن سب لوگ بڑی پریشانی کشم کش میں آ گئے ہیں دوسری طرف روحی جیس موقع سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور مراد کے قریب آنے کے پر پور کوشش کر رہی ہے اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتے لیکن دونوں کے درمیان میں آنے کی کوشش کر رہی ہے ایڈین ناظرین آپ برامے میں دیکھیں گے کہ انیشہ اور مراد کی محبت کے درمیان روحی آئی جائے گی اور روحی جو ہے وہ مراد کی بیوی بن ہی جائے گی کیونکہ مراد بھی مرد ہے اور مرد جو ہے پھر وہ کچھ نہ کچھ گمراہ ہوئی جاتا ہے جب عورت اس طرح سے اس کے سامنے آئے یعنی روحی جو ہے وہ مراد سے شادی کر کے ہی رہے گی پھر بیچاری انیشہ کا بہت برا حال ہوگا آپ کو براما سے غریب کی نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چھے لگے تو پیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل سبسکرائب کرنے بیلگوں پریس کرنے تاکہ میری خاندنے آنے والی پیاری سی ویڈیو گروف پھر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ ہم جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب ان اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میرے پیارے سی آرڈینس میرے پیارے سی ویورز درکی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اگریفت کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی ٹویچ سے بھرپور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے اگریفت کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹ آرڈ در ریویو ڈراما سے اگریفت کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ روحی بہت غلط کر رہی ہے یعنی انیشہ روحی سے بہت پیار محبت کرتی اس کا احساس کرتی ہے خیال رکھتی ہے لیکن روحی الٹا اسی کا گھر خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے یعنی انیشہ اور مراد ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے اور مراد انیشہ سے بہت محبت کرتا ہے لیکن ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ روحی آگئی ہے اور روحی یہی چاہ رہی ہے کہ بس میری شادی ہو جائے مراد سے ایک تو وہ انیشہ سے اس لیے موقع فائدہ اٹھا رہی ہے کیونکہ اس کے اولاد نہیں ہے اور مراد جو اولاد کی خواہش کے طور پر ہو سکتا ہے کہ روحی سے شادی کر لیں انیشہ کی جو بھابی ہیں ان کا بیٹا جہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے جس کے بعد وہ تو ببکل بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کار پا رہی ہے انیشہ ان کے پاس جاتے ان کو ہمت رہنسہ دینے کے لیے جس کے بعد اس کی بھابی یہی کہیں گی کہ انیشہ تمہیں کیسے پتا تم تو ماں ہی نہیں ہو اگر تم ماں ہو دے تم میرے حضیفہ کا در سمجھ سکتے لیکن تمہیں نہیں سمجھ جائے کہ میں کس طرح سے کس عزے سے گزر رہی ہوں بیچاری انیشہ سب لوگوں کی یہ باتیں سن سن کے تھک چکی ہے اور اب جو انیشہ اتنی پریشان بھی کیونکہ اس کی بھابی کے ساتھ ایک اور جان جڑی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھابی اب پریشان نہ ہو دیکھنا اللہ تعالی اچھا کرے گا سب کچھ اپنا خیال رکھیں لیکن سب لوگ بڑی پریشانی کشم کش میں آ گئے ہیں دوسری طرف روحی جائے اس موقعے سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور مراد سے قریب آنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے لیکن مراد اسے پیچھے ہٹ رہا ہے کیونکہ وہ انیشہ سے بے پناہ انتہا محبت کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ انیشہ اور اس کے درمیان کوئی دوسرا ہے اور وہ بھی خاص طرح روحی جیسی لڑکی جو کہ اتنی آوارہ ہے اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتے لیکن دونوں کے درمیان میں آنے کی کوشش کر رہی ہے ایڈنین ناظرین آپ برامے میں دیکھیں گے کہ انیشہ اور مراد کی محبت کے درمیان روحی آئی جائے گی اور روحی جو ہے وہ مراد کی بیوی بن ہی جائے گی کیونکہ مراد بھی مرد ہے اور مرد جو ہے پھر وہ کچھ کچھ گمراہ ہوئی جاتا ہے جب عورت اس طرح سے اس کے سامنے آئے یعنی روحی جو ہے وہ مراد سے شادی کر کے ہی رہے گی پھر بیچاری انیشہ کا بہت برا حال ہوگا آپ کو برامہ سے گریفت کی نیچ ایسے اپیسوڈ کیسے لگوئی ہے آپ نے اپنی گیم کی رہا کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چھے لگے تو پیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل سبسکرائب کرنا بیل گھوم پریس کرنا تاکہ میری خاندنے آنے والی پیاری سی ویڈیو گروف سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ ہم جلدی ملتا نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے تب تک کیلئے اللہ حافظ